اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آج آپ کے ساتھ بوائز کرتے کا ایک اور ڈیزائن شیئر کرنے والی ہوں تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جے پی پر اس طرح سے آپ نے مارکنگ کر لینی ہے میری پچھلی ویڈیو میں جس طرح سے میں نے سکیل کے ساتھ ایک ایک پاؤں کے فاصلے پر مارکنگ کی تھی بلکل سیم اسی طرح سے یہ بھی آپ نے مارکنگ کرنی ہے بس اس میں دو لائنز آپ نے زیادہ لگانی ہے یہ دو دھاگے میں استعمال کروں گی ڈیزائننگ کے لیے ریڈ اور گولڈن کلر کا ریڈ والا اینکر دھاگہ ہے اور گولڈن والا سن پر ریشمی نلکی میں نے لی ہے ریڈ دھاگہ ہم نیچے والی سائٹ پہ لگائیں گے اور اوپر نلکی کی جگہ ہم گولڈن والی جو نلکی ہے ریشمی نلکی وہ استعمال کریں گے اندر والی سائٹ پہ اس طرح سے ہم سلائی لگانا سٹارٹ کریں گے بلکل سیدھی ہم سلائی رکھیں گے نیچے سے کیونکہ ہمیں پائپنگ لگانی ہے اور زپ لگانی ہے تو ہم نیچے سے جو ہے وہ اس کو کورنر والا نہیں بنائیں گے اس سلائی کو ہم ڈبل کریں گے جب ہم سلائی کو ڈبل کریں گے تو وہ ہماری اور تھک اور خوبصورت لگے گی میری پچھلی ویڈیو میں ڈیزائننگ میں آپ نے دیکھا ہوگا اب ہم اس کے ساتھ والی جو ہماری جو لائن لگائی ہے ہم نے اس پر بھی اسی طرح سے سلائی لگانا سٹارٹ کریں گے اس والی سلائی کو ہم کورنر کی شکل دے دیں گے نیچے سے آپ چاہیں تو سیدھے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن کورنر کے ساتھ جو ہے وہ ڈیزائن کی خوبصورتی زیادہ آتی ہے اب میں ساری اسی طرح سے لائنز جو ہے جو جو میں نے مارکنگ کی ہے اس پر میں سلائیاں لگا لوں گی اور ہر سلائی کو آپ نے ڈبل کرنا ہے ڈبل کرنے سے جو ہے وہ آپ کا ڈیزائن اور خوبصورت آئے گا آپ نے بالکل آرام آرام سے جو ہے وہ سلائیاں لگانی ہے ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس وجہ سے میں نے ویڈیو کی سپیڈ تیز کی ہے اسی طرح سے بالکل میں نے ساری جو ہے وہ مارکنگ کی ہوئی ہے جہاں جہاں پر میں سلائیاں لگا لوں گی ساری سلائیاں کو میں ڈبل کروں گی آپ چاہے تو یہ ڈیزائن بڑے کرتے پر بنا سکتے ہیں میں نے جو ہے یہ ڈیزائن چھوٹے کرتے پر بنایا ہے زپ لگا کے میں یہ ڈیزائن تیار کروں گی بہت ہی خوبصورت یہ ڈیزائن تیار ہوگا میں نے ٹوٹل چھے لائنز لگائی تھی اور چھے لائنز پر ہی میں نے چھے سلائیاں لگائی ہیں اس طرح سے ساری سلائیاں میں نے ڈبل کر کے لگائی ہیں ریڈ کلر کے دھاگے کے ساتھ اوپر والی سیڈ پر جو ہے وہ میں نے ریشمی نلکی استعمال کی ہے میری سلائیاں تقریباً تیار ہوگی ہیں اس طرح سے دیکھیں یہ سلائیاں لگ کر اس طرح سے یہ ڈیزائن تیار ہوا ہے اب میں اپنی سلائیاں کو ہائی لائٹ کروں گی ہائی لائٹ کا مطلب کہ جو موٹی والی ہے جو ٹھیک میں نے سلائیاں لگائی ہیں ریڈ کلر کے دھاگے سے اس کی دونوں سائڈوں پر اس کے بلکل ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں ایک ایک سلائی لگاؤں گی یاد رکھیں آپ نے سلائی کی دونوں سائڈوں پر سلائی لگانی ہے پھر ہی وہ جو آپ کی جو سلائیاں ہیں جو لائنز ہیں وہ بہت ہائی لائٹ ہو کر بہت اچھی لگیں گی میں یہ لگانے کے بعد آپ کو قریب سے کلوز کر کے دکھاؤں گی کہ اس کی کس طرح کی لک جو ہے وہ آتی ہے بلکل ساتھ ساتھ بلکل آرام آرام سے آپ نے سلائیاں لگانی ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھیں ویڈیو کو لاس تک دیکھیں گے تو یہ آپ کو پورا جو ڈیزائن ہے وہ سمجھ آئے گا اس ویڈیو میں میں زپ بھی لگاؤں گی آپ کو زپ اگر اٹیچ کرنی ہے آپ کسی اور ڈیزائن پر بھی زپ لگانے چاہتے ہیں تو اگر آپ میری یہ ویڈیو لاس تک دیکھیں گے تو آپ کو تقریباً میتھر سمجھ آ جائے گا کہ کس طرح سے زپ جو ہے وہ اٹیچ کرتے ہیں یہ دیکھیں میری لائن ساری جو سلائیں ہیں وہ ہائی لائٹ ہو چکی ہیں اس طرح سے جو ہے یہ میں نے ہائی لائٹ کی ہیں گولڈن کلر کے دھاگے سے کیونکہ ریڈ کلر کافی ڈاک تھا تو سائیڈوں پر جو ہے میں نے گولڈن لگایا ہے آپ چاہیں آپ اپنے کلر کے حساب سے کسی بھی دھاگے سے جو ہے وہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اب جو ہے میں درمیان میں ایک سلائی چھوڑ کر بلکل درمیان میں جو ہے وہ سوئی کی مدد سے جو ہے وہ ڈیزائن بناؤں گی میں پھر اگین جو ہے وہ کراوس کے نشان لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو زگ زگ بھی بنا سکتے ہیں یا جو بھی آپ کو پسند دو آپ چاہیں زیادہ ٹھیک نہیں بنانا چاہتے تو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بھی لگا سکتے ہیں میں اس کے درمیان میں بلکل ساتھ ساتھ جوڑ کے بلیک کلر کے دھاگے سے جو ہے وہ کراوس کے نشان لگا رہے ہیں پہلے والی لائن میں نے چھوڑ دیا اس کے بعد جو دو لائنیں تھی ان کے درمیان میں جو ہے میں یہ ڈیزائننگ کر رہی ہوں بلکل آرام آرام سے آپ نے جو ہے اس طرح سے یہ سٹیچز لگانے ہیں آپ ڈیزائننگ کو اپنے حساب سے موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں دیکھیں جو ایک لائن چھوڑ کر باقی کی درمیان والی جو دو لائنیں تھی اس کے بعد ان میں میں بلکل ساتھ ساتھ جو ہے جو ہے جوڑ جوڑ کے بلکل کراوس لگائے ہیں اب جو ہے میں ایک لائن ایک سلائی مزید چھوڑوں گی اس کے بعد جو دو سلائی ہیں ان کے درمیان میں بھی میں بلکل سیم ایسی ہی ڈیزائننگ کروں گی ایسے ہی کروس کروس جو ہے وہ ساتھ جوڑ جوڑ کر لگاؤں گی وہی سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے میں اپنی پوری جو درمیان والی جو لائنیں ہیں وہاں پر اسی طرح سے جو ہے وہ کروس کر لوں گی تو میں نے اپنا ڈیزائن ریڈی کر لیا ہے اب میں اس پر زپ اٹیج کروں گی میں یہ وہ ریڈ کلر کی اس کے اوپر پائپنگ یوز کروں گی اگر آپ زپ لگانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ نے ویڈیو کو بہت دھیان سے دیکھنا ہے درمیان سے بلکل درمیان سے میں کٹ کروں گی نیچے سے جو ہے کورنر باری سائیڈ پر آپ نے دونوں سائیڈوں سے ترچھا کٹ کرنا ہے بلکل ویسے ہی جیسے آپ کمیز پر پائپنگ لگانے کے لیے گلے پر پائپنگ لگانے کے لیے کٹ لگاتے ہیں بلکل ویسے ہی یہاں پر دیکھیں دونوں کورنر پر ایکوالی میں نے اس طرح سے کٹ کی ہے اب میں آئرن کی مدد سے جو نیچے والا حصہ ہے کورنر اسے اندر کر کے اچھی طرح سے آئرن کر کے بٹھا لوں گی اب بلکل ساتھ ساتھ جو ہے ہم جو ہمارا ڈیزائن ہے کیونکہ وہ اچھا لگے بلکل اس کے اندر سے جو خالی جگہ ہے وہ نظر نہ ہے میں بلکل اس کے ساتھ ساتھ رکھ کر پائپنگ لگاؤں گی جس ہی حساب سے آپ کو پائپنگ لگانی ہے کٹ بھی آپ کو اس ہی حساب سے لگانا ہے ورنہ نیچے والے اس سے جو ہے وہ کٹ کھلا ہو جائے گا اگر اوپر سے آپ پائپنگ کم لگائیں گے اب میں دونوں سائڈوں پر پائپنگ کر کے اس طرح سے آئرن کر کے اس کو سیدھا کر لوں گی ابھی آپ دیکھئے گا میں آپ کو زپ رکھ کر دکھاؤں گی آئرن کر کے کہ کس طرح سے اس کی لکھ اب اس کے اندر زپ رکھ کر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے کیا سائز ہوگا ہماری زپ کا میں نے یہ پٹی اندر لگانے کے لیے جو ہے وہ تیار کر لی تھی اس کی تینوں سائڈوں پر سلائل لگا کے آپ نے جس جیسے آپ پائپنگ سیدھی کرتے ہیں ویسے بلکل آپ سٹریٹ پٹی لے کر اس کو سیدھا کر سکتے ہیں ہم نے اس کو ایک انچ نیچے رکھنا ہے تاکہ جب ہماری بین لگے اور زپ بند ہو تو ہماری اچھی طرح سے یہ پٹی نیچے سے زپ کو کور کرے اور ایریٹیٹ نہ کرے میں نے ایک انچ نیچے وہ پٹی رکھی ہے جو میں نے بنائی ہے اور بلکل ساتھ ساتھ پائپنگ کے اوپر جہاں سے آپ نے سلائل لگاتے ہیں وہی پر ساتھ سلائل لگانی شروع کرنی ہے زپ کو ہم نے کھول لینا ہے کھول کر لگانی ہے جب ہاف زپ چاہے گی پھر ہم اس کو بند کر دیں گے تاکہ جو اس کی ہوق ہوتی ہے وہ ہماری سلائل میں مسئلہ نہ کریں اب میں نے زپ بند کر لی ہے نیچے سے جو ہے وہ میں پائپنگ کے بلکل ساتھ ساتھ جس طرح سے آئرن کے مدد سے آپ نے بٹھا لینا ہے تو بہت ایزی لی جو ہے وہ آپ زپ پٹیچ کر سکیں گے آج کل زپ جو ہے وہ بہت فیشن میں ہے آپ سمپل زپ بھی کرتا پر لگائیں تو بہت اچھی لگتی ہے یہ بھلے ڈیزائن آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے ٹرائے کر کر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ کا ڈیزائن بنا ہے سمپل پائپنگ کر کے بھی میں نے ایک دو شرس پر زپ لگائی تھی وہ بھی بہت اچھی لگی تھی پائپنگ کے ساتھ بھی آپ ڈیزائن بنا سکتے ہیں میں نے ہلکل کی ڈیزائن کر کے اس کو تھوڑی ڈیفرنٹ لک دینے کے لیے اس کے اندر زپ پر ٹیچ کی ہے بلکل ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے پائپنگ کے بلکل ساتھ ساتھ جو ہے زپ لگانی ہے نیچے سے جو نیچے اندروری سائیڈ پر ہم نے جو پٹی لگائی ہے اس کو بھی سائیڈ پر کر لینا اور زپ کو ہم نے اگین جب ہم نے در میڈ میں آنا ہے ہم نے کھول لینا ہے دو دفعہ ہم نے یہ ہاپ زپ جو ہے ہم نے کھول کر لگانی ہاپ بن کر لگا یہ دیکھیں زپ لگ گئی ہے کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ اس طرح سے میں آپ کو کمپلیٹ شرٹ بنا کر یہ دیکھیں ہماری شرٹ تیار ہو چکی ہے اس طرح سے ہماری شرٹ بن کر تیار ہوئی ہے دیکھیں کتنی پیاری یہ لگ رہی ہے آپ کو یہ ڈیزائن کیسا رہا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا اللہ حافظ پی امان اللہ